ککر کی ٹیم سے جڑا ایک دھاکر بلے باز اوپننگ پر آ کر مچا دے گا دھمال ان لینڈ کے اوپنر کو ککر نے دو پوائنٹ آٹھ کروڑ میں خریدا ہے شریع سیر اور شاگیب الحسن کے باہر ہونے کے بعد کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے ان کھلانیوں کی جگہ جیسن روئے کو دو پوائنٹ آٹھ کروڑ روپے دے کر خریدا ہے پچھلے سیزن میں ان کا بیس پرائز ڈیڑھ کروڑ روپے تھا ادھکانش انگلیش کھلالیوں کو کیول ایک مارچ کی کٹ آف تاریخ سے پہلے IPL میں پراتی ستھاپن خرار پر ہستاکشر کرنے کی انومتی ہے تاکہ کاؤنٹی چیمپینشپ سیزن کے شروعاتی مہینوں کے لیے ان کے کاؤنٹی کی یوجنا میں مدد مل سکے حالانکہ ECB کیندری انوبند یا وردشل سودوں والے کھلالی اس تیتھی کے بعد ہستاکشر کی جانے کے پاتر ہیں روئے نے اکتوبر میں اپنا کیندی انوبندھ کھو دیا لیکن ابھی بھی ان کے پاس ایک وردشل خرار ہے روئے پچھلی بار IPL 2022 میں گجرات ٹائٹنز کا حصہ تھے لیکن کرکٹ سے اچانک بریک لینے کا فیصلہ لے کر باہر ہو گئے تھے 2021 میں وہ سنرائزر ہیدر آباد کے لیے کھیلے اور پانچ میچوں میں 30 کے اوسط اور 123.96 کے سٹرائک ریٹ سے ڈیڑھ سو رن بنائے 2020 میں بھی وہ نیجی کارنو سے IPL سے باہر ہو گئے تھے تب وہ دلی کیاپٹلز کا حصہ تھے کےکیار ابھی تک ایک ہی میچ کھیلی ہے جہاں انہیں پنجاب کنگ سے سات رنوں سے محالی میں ہار ملی تھی وہ اپنا دوسرا میچ روئیل چیلنجرز بینگلورو سے اپنے گھر میں گروبار کو کھیلیں گے ایر نیچلی کمر کی چوٹ کے کارن باہر ہوئے ہیں جس کی وہ آپ سرجری کرائیں گے اور شاکیب نے نیجی کارنو سے IPL سے نام واپس لیا ہے